بھارتی فورسز نے طاقت کے نشے میں دھتھو کر کشمیریوں کو وحشیانہ تشدد بنانا معمول بنا لیا ہے نوچوان پر کیا گئے تشدد کی ویڈیو سامنے آنے پر نام نحا جمہوریت کے دعوے دار بھارتی مکروح چہرہ ایک بار پھر بے ناکاب ہو گیا مقبوضہ وادی میں تحریک آزادی کو دبانے کے لیے بھارتی فورسز کی جانب سے اوچھے ہتکنڈے جاری پر امن مظاہرین پر وحشیانہ تشدد ہو طاقت کا بے درے استعمال یا پیلٹ گن سے فائرنگ کشمیریوں کو نشانہ بنانا بھارتی فورسز نے معمول بنا لیا ایک اور ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وحشی بارتی فورسز نوجوان کی ٹانگوں اور ہاتھوں کو چار پائی کے ساتھ باندھ کر تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں ظالم فورسز بیتہاشا تشدد کے باوجود نوجوان کے عظم کو کمزور کرنے میں ناکام دکھائی دیتا ہے بھارت سن لے کشمیریوں کو طاقت کے بل پر تحریک آزادی کی جدوجہد سے دور نہیں کیا جا سکتا تاہم ضرورت اس عمر کی ہے کہ انسان حقوق کی عالمی تنظیمیں بھارتی پالیسی سازوں کو سرزمین کشمیر میں ظلم و جبر کے ذریعے عوامی آواز دبانے سے باز رکھنے کے لیے کوشش کریں